اسلام علیکم میں ہوسانا ویلکم ٹو میرے چینل تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی اس پروبلم کو حل کروں گی جو بہت زیادہ لوگ مجھے کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ ہی ہیر فال ہو رہا ہے ہمیں ہیر فال کا بہت اشیو ہے اس کے لئے جی کچھ بتا دیں کوئی اچھی سی ریمٹی بتا دیں تا ہی ہیر فال ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے اور ہم اپنے ہیر کو ہیلتی اینڈ گنے کر سکیں تو اسی طرح کافی زیادہ پروبلمز لوگوں نے میرے سے شیئر کی تھی کہ آپ ہی کچھ کہہ رہے تھے کہ گنجہ پن کا بتا دیں کوئی ہیر فال کا کہہ رہے تھے کوئی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہیر دوم ہوئی ہے ہمارے ہیر کی گروت نہیں ہو رہا اس طرح کی کافی زیادہ لوگوں نے مجھے کمنٹ کیا تھی تو آج ان سب کا حل میں آپ کے لئے لے آئی ہوں تو چلیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنے اس پہلے آپ سے ایک چھوٹی سا ریویسٹ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نیو ہے فرس ٹائم آئے ہیں ہماری یوٹیوب چینل پر تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں جب آپ بیل کو پریس کریں گے تو ساتھ ہی آلک اپشن آئے گا اپنے اس پہ کلک کرنا ہے تاکہ اسی طرح کی فیشن آئے ڈیوٹی ٹپس آپ کو ہمارے چینل سے مل سکیں تو ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی مت بولئے گا اتنی مہنے سے میں ایک ویڈیو بناتی ہوں لیکن آپ لائک نہیں کرتے ایک سیکنل لگتا آپ کا تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا آپ کے سارے جو ہیئر کے پروبلمز ہیں حل ہو جائیں گے ہر طرح کی ہیئر پروبلمز کو حل کروں گی اگر آپ ہو ایسا ہے یا غز ہیں دنوں کے حل آئے ہی ویڈیو ویڈیو یہ ہے اگر آپ کے ہیئر ٹوٹ رہے ہیں آپ کے ہہر کو ایسı فیشن کے گنجہ پن ہوجیتے ہیں اگر ہے گنجہ پن گرہ ہے اگر آپ کے ہیئر گنجہ پنauxھ رہا ہے دو مہان unravel آپ کے ہیئر روکھے سکھ، آپ کے ہیر eldest روح نہیں کر رہے دو مہال یا آپ کے ہیئر یا اتر رہے ہیں موسمII حلول موسم کی وجہ سے کتنی زیادہ گرمی ہے اور ہمارے ہیر ٹوٹ رہے ہیں کچھ میں موسم بھی چینج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہیر اتر ہیں ہم کنگا کرتے ہیں تو ایسے اتنے اتنے زیادہ ہیر اتر ہیں بوائز اور گلز دونوں کے ساتھ ہی یہی ایشو ہے تو اس کو آپ کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں اس لیے جی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بہت ہی امیزن پروڈیکٹ ہیں جو کہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ان پروڈیکٹ کو آپ یوز کر کے اپنے ہیر کی آل پروڈیکٹ کو حل کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہیر گنجاپن ہے ٹوٹ رہے ہیں کسی قسم کا ایشو ہے تو آپ کو پڑیشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں آپ کے لیے حل لے آئی ہوں بہت ہی زبردست پروڈیکٹ ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ رہی پروڈیکٹ ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کا نیم کیا ہے کہاں سے آپ کو پرچیز کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے تو ساری چیزیں میں اسی وی� کو سکٹ نہیں کرنا تو فرسٹ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے اور کون کون سے ہیر پروڈمز کو کیا کیا یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہیر پروڈمز والے ہی یوز کر سکتے ہیں جی فرسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا گنجاپن ہو رہا ہے دونوں کا گنجاپن ہو رہا ہے یا بہت زیادہ آپ کے بال اتر رہے ہیں تو اس کے لیے جی آپ کو کرنا ہوگا کہ اپنی ڈائیٹ اچھی رکھیں ڈائیٹ اچھی یعنی کہ اس میں آپ ایگ لیں میلک لیں میٹ لیں اس کے بعد اپروڑ وغیرہ ایوالی چیزیں زیادہ ہیوز کریں تاکہ آپ کی جو ویٹنس ہے وہ بھی ساتھ میں پوری ہوتی جائے اور ہیر کو طاقت ملتے جائے جیسے کہ ہماری بوڈی کے لیے بلڈ بہت ضروری ہے اسی طرح ہیر کے لیے بھی بلڈ بہت ضروری ہے تو جی اگر آپ کے ہیر کا کسی قسم کا بھی ایشو ہے تو اس سے حل ہو جائے گا کیونکہ میرے ہیر بہت زیادہ اتر رہے تھے یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کافی زیادہ میرے ہیر اتر رہے تھے ٹوٹ رہے تھے اور میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئی تھی تو میں نے ایک ڈاکٹر سے مشروع کیا اور انہوں نے مجھے یہ آئل اینڈ جو بھی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوا مجھے انہوں نے بیجی اور میں نے یہ یوز کی اس سے بہت مجھے فائدہ ہوا ہے اور میرے یہ ساری پروبلمز حال ہو چکی ہیں جیسے کہ موسم اتنا چینج ہو رہا ہے اور جس کو بھی دیکھو کہہ رہے ہیں کہ ہیر ہمارے اتر رہے ہیں ہمارا ہیر فور بہت زیادہ ہو گیا تو اس سے جی بلکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ میں نے خود یوز کی اس لیے مجھے اس پر ٹرسٹر میں آپ سے غلط چیزیں شیئر نہیں کرتی یہ تین پروڈیکٹ ہیں جو کہ بہت ہی اچھی ہیں اور مجھے بیجی ہیں تو فرسٹ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کو یوز کیسے کرنا ٹھیک ہے بوائز اور گلز دونوں ہی یوز کر سکتے ہیں سیم طریقہ ہوگا ٹھیک ہے فرسٹ جی یہ شیمپو ہے آپ نے جی اپنے ہیر کو واش کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے ہیر کو واش کر لینا یاد رکھیں کہ اچھی طرح سے آپ کے ہیر واش ہوئی ہوں تو جب آپ اس شیمپو کے ساتھ اپنے ہیر کو واش کریں گے تو آپ کے ہیر بہت ہی سوفٹ ہو جائیں گے جیسے کہ سلکی سلکی ہو جاتے ہیں اگر آپ کے روکھیں سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور یوز کریں ٹھیک ہے اکتر رہے ہیں ہیر ہیر فال ہے ہیر دونوں یا کسی قسم کا بھی ایشو ہے گنچہ پن ہے تو آپ اس کو یوز کریں ٹھیک ہے اگر آپ کا گنچہ پن ہو گیا ہے جو بلکل آپ کے ہیر وہاں سے اتر چکے ہیں تو پھر آپ کے ہیر وہاں پر آہستہ آہستہ آئیں گے اس کے لیے آپ کو کچھ ڈی سلکٹی ہی کلیر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جیسے کہ اس کے بعد کے بارے تکا ہیر کو اپنے ہیر کو واش کر لینا ہے اتنا اچھی طرح سے آپ نے ہیر کو واش کر لینا ہے اس کے بعد باری آپ نے درائے کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے درائے کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا بس نورملی ایسے نہیں کہ زیادہ پانی طرف کراؤ آپ کے ہیر سے ٹھیک ہے نہ تو زیادہ طرف کراؤ اور نہ ہی بلکل ڈرائے ہو بس نورملی ہو جائیں اگر آپ کو دکھا جاتی ہوں یہ ہے ٹھیک ہے ہائر سپریہ ہے اپنے ہیر سپری نہیں ہے جو کہ آپ لگاتے ہیں اپنے ہیر سٹائل کو سیٹ کرنے کے لئے یہ وہ ہیر سپری نہیں ہے یہ ہیر سپری ہے آپ کے ہیر کی گروت کے لئے اور بہت ہی اچھی ہے اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں نورمی آپ کے بال ڈرائے ہونے چاہیے زیادہ ڈرائے نہ ہوں تو یہ ہے سپری ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ رہی سپری ہے آپ نے اپنے ہیر کی روٹس کے اندر اس کو بلائے کرنا ہے جب آپ کے ہیر نورمی ڈرائے ہو جائیں تو آپ نے اپنے ہیر کو نیچے کی طرف لے جانا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنے ہیر کے اندر سپری کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے روٹس کے اندر اندر آپ نے سپری کرتے جانا ہے اچھی طرح سے سپری کرنا چھوٹی چھوٹی سی روٹس لینے اس کے اندر اچھی طرح سے آپ نے اس کو لگاتے جانا ہے اس کے بعد اس طرح سے فیونگر کے ساتھ کر پی جانا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا گنجہ پندle پنج ہے تو آپ کے ہیر اس سے بہت ہی ایک جانے ملگ ہو جائے روکھیں سکھی ہیں تو بہت ہی خوبصورت ہو جائیں گے جب آپ نے سپریڈ کل لینی ہے اپنے ہیر پر تو آپ نے اپنے ہیر کو ڈرائی ہو جائیں جب آپ کے مکمبلا بھی ڈرائی ہو جائیں تو آپ نے یہ اس کوئی کی ایسی ہے آپ کے ایسی پر لگانا ہے یہ اوائل آپ نے اپنے ہیر میں لگانا ہے جب آپ کے ہیر ہوں گے تو آپ کو اپنے ہیر میں اپلائے کرنا ہے اور جی اگر آپ چاہیئے کہ ہم اس طرح نہ کریں جب ہم اپنے ہیر کو باش کریں تب بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں یعنی کہ ایک دن دو اور دیکھ کے بعد ٹھیک ہے تو آپ نے جب اس اوائل کو اپنے ہیر میں اپلائے کرنا تو اس طرح سے کرنا ہے کہ اپنے ہیر کو نیچے کی طرف جھکا دینا ہے جب آپ اپنے ہیر کو نیچے کی طرف کریں گے تو آپ کا جو بلیڈ ہے وہ آپ کے ہیر تک پہنچے گا تو بلیڈ ہیر کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے تب ہی آپ کے ہیر گروہ کرنا سٹار کرتے ہیں آپ نے پھل نیچے کی طرف اپنے ہیر کو جھکا لینا ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ تک اسی طرح نیچے کو سر جھکائی رکھیں گا اور اس اوائل کو ہلکا ہلکا سا فنگر کے ساتھ لے کے روٹس کے اندر اچھی طرح سے پلائے کیجئے گا اچھی طرح سے پلائے کیجئے گا کہ کوئی جگہ خالی نہ بچے سوکی بھروکی نہ بچے اچھی طرح سے پلائے کر کے اس طرح سے مساج کرنی ہے فنگر کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے اچھی طرح سے اپنے ہیر کے اندر مساج کر لینا ہے اگر آپ اس کو رائر ٹائم لگا رہے ہیں تو اوور نائٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا اور صبح کو واش کر لینا یہ نہیں کرنا کہ آپ نے دو تین دن اپنے ہیر میں اس اوائل کو لگا ہی رہنے دینا ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہمارے ہیر کے روٹس ہوتے ہیں وہ بھند ہو جاتے ہیں جس وجہ سے ہمارے ہیر گروت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے آپ نے اپنے ہیر کو زیادہ ٹائم کے لیے یہ اوائل لگا کے نہیں چھوڑنا جس آپ اس کو چوبیس ہور کے لیے یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ چوبیس گینٹے آپ اس کو اپنے ہیر میں لگا کے چھوڑ سکتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں اس کے بعد اپنے ہیر کو ضرور واش کیجئے یہ تین ریزلٹ کے لیے آپ نے اس کو ویک میں تین سے چار بار یوز کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی تیزی سے ہمارے ہیر گروت کریں ہمارے ہیر کی جو پروبلمز وہ حل ہو جائیں تو آپ اس کو ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کی ہیر ڈیمیج نہیں ہوں گے اگر آپ نے تلہ تلہ کے کلرز بغیرہ کر کے اپنے ہیر کو ڈیمیج کر لیا ہے تو یہ ضرور آئل یوز کریں اگر آپ بھی پرچیس کرنا چاہتے ہیں آپ کو کنٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ بھی وہاں سے جا کے نمبر پر کال کر کے آپ پرچیس کر سکتی ہیں پینسپ ضرور ہے لیکن بہت اچھی ہے یہ میں نے خود یوز کی اس لیے مجھے ٹرست ہے یہاں میں کسی کمپنن کو سپورٹ بغیرہ نہیں کر رہی ٹھیک ہے جو میں نے پروڈک یوز کی مجھے اچھی لگی میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جی اگر آپ کا دلمت مہین ہو تو ضرور آپ یوز کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کی ہرس کی آر پروبلمز حال ہو جائیں گی تو یہ تھی ہماری آر کی چھوٹی سی امیزنگ سی ویڈیو آج شورد کہ آپ نے میری ویڈیو کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا آج ہوبکہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اینڈ کمینٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں گے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی تو مل رہے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ